بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک ناظرین آئیے سائی چیف خواجہ عاصف افغانستان اور بلاور کو افغانستان نہیں آنے دینا کیا بنا اس میٹنگ کا اور اس کے ساتھ دوسری خبر ابھی پر چلا ہے کہ مریم نواز کی فرمائش پر بشرا بی بی کو سہولتکار گرفتار کرنا چاہتے ہیں اس پر زمان پارک بھی زیرے لوگ جمع ہو گئے میرا نہیں خیال کہ کمپنی اتنی جرت کرے گی لیکن اس پر زیادہ تفصیلات نہیں ہیں آگے آپ کے سامنے کچھ اور خبریں رکھتا ہوں بلوچستان میں کوئٹہ سانیا کی مرکزی خاتون بچوں سمیت سامنے آگئی تو پھر کوئے میں ملنے والے نامعلوم کون تھے اور یہ منسٹر بھی گرفتار ہو گیا یہ کیا فلم ہے اس پر بات کرتے ہیں فیفا ورلڈ کپ سیکیورٹی کے دو عرب ڈالر کس کے ایک آنڈ میں گئے کس نے غائب کیے اور پاکستان کو کہا اتنی بڑی فوج ضروری ہے یہ سوال اب اٹھ چکا ہے اس پر بات کرنا ضروری ہے الیکشن کی تاریخ چیف جسٹس کا از خود نوٹس سمات کل اور رانہ سنولہ کا لارجر بینچ پر متنازہ بیان اس پر بھی توہین ندالت لگائیں گے یا نہیں فائززہ کیس اس پر میں آپ کو پوری تفصیل بتاتا ہوں جیل بھرو تحریک بھی اور عمران خان کی پولیس کو وارننگ بھی دی گی بادشاہت کی نشانی مریم نواز کا سرگودہ دورہ آئی ایم ایف کے ساتھ مزید مہنگائی ترکی سلزلے میں گرنے والی امارتوں کے بلڈر کی گرفتاری ایک پاکستانی تیس ملین دے گیا دوسرا پاکستانی بیٹی کو ستر کلو سونے میں تول رہا ہے ان تمام بات کرتے ہیں سب چیزوں پر صاف چھپتے بھی نہیں پہلے سامنے آتے بھی نہیں وزیر دفاع خواج آصف اور آئی ایس آئی کے چیف ندیم انجم کل کابل پہنچے تھے وہاں بات کرنے پاکستان نہیں افغانستان کی پولیسی اس وقت سب سے زیادہ تاریخ میں کنفیوز سطح پر ہے اس کی میں آپ کو مسال بتاؤں دیکھیں پہلے طالبان نے وزیر خارجہ بلاول زرداری کو افغانستان نہیں آنے دیا انہوں نے کہا کہ یہ گیم کھلنے کی کل کوشش کر رہا تھا کہ افغانستان کے جو طالبان ان کی فوج بنانے چاہیے اور یہ سوچ رہا تھا شاید آنے کی اجازت ملے کہ وہاں اس کا معاملہ کلیر ہوگا لیکن افغان طالبان نے انکار کیا لتوانیہ بھاگ گیا یوکرین کا معاملہ جو کرنا ہے حالانکہ وزیر خارجہ کا کام تھا افغانستان میں لیکن وزیر دفاع چلا گیا آئی ایس آئی کے چیف کو لے کر مزے کی بات ہے ایک دن پہلے یہ جنرل فیس کو تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا کہ وہاں کیوں گیا آج خود لے کے چلا گیا گلے دنی اب یہ بھی چائے کی پیالی دکھا رہے تھے لیکن اب وہ معاملات نہیں ہیں اب وہ ان تلوں میں اب تیل نہیں رہا اب چائے کی پیالیوں سے اندازہ رہا ہے کہ شکلوں سے البتہ اندازہ ہو رہا ہے کہ افغان طالبان کیا کہہ رہے تھے باڈی لینگویج دیکھیں اور انہوں نے الزام لگایا تھا کہ افغان طالبان پاکستان میں موجود جو کال ادم ہیں ان کو سہولت فرام کرتے یہ ملاقات ڈپٹی پرائم منسٹر عبدالغنی برادار سے ہوئی ہے کہ دیکھیں افغانستان نے خراسان تحریک جو ہے وہاں پر مشکل ان کے لیے وہ بنی ہوئی ہے افغانستان سمجھتا ہے یہ امریکی مدد پر چلیں اور پاکستان ساتھ ان کے پاکستان میں موجود طالبان ہیں ان کے حملوں پر خاص طور پر بورڈر کے علاقے میں اور کراچی میں پھر پشاور کا واقعہ یہ جو دولوں حملے سے افغان طالبان پر براہراست الزام لگایا گیا جمعیرات کو بھی یہ آج جو ہے بورڈر کھلنے کی آج وہ نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں لیکن بلاول کے بارے میں افغان طالبان کا شدید رہ دے ملوں کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں یہ کہتے ہیں جی وہ وعدے ہم نہیں پورے کرے جنگ جو کی مدد نہیں کرے تو یہ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں بار بار اگر آپ کو ہماری مدد صلح کے لیے چاہیے ہم تیار ہیں لیکن باقی آپ جانیں اور یہ جانیں اب یہ ڈیویلپنگ سٹوری ہے اس پر مزید انشاءاللہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا جو جو معلومات اکٹھی ہوں گی اب ایک اور ڈیویلپنگ سٹوری بروچستان سے بھی وہاں پر برخان کی جو لیویز ہے اس نے ایک عورت اور پانچ بچوں کو جس میں وہ لڑکی بھی جس کا سردار عبد الرحمن کھیتران پر الزام لگوا تھا اور یہ شخص سالہ کے وزیر تعمیرات ہے باب پارٹی میں معاصلات کا بھی یہ بڑا ڈرمیٹک موڈ آیا اس میں خان محمد مری کے جو خاندان اسے بازیاب کروانا اور خود میڈیا آٹلیٹ کی ساری رپورٹ آپ دیکھیں کہ لاشی اگر اس خاندان کی نہیں ہے تو وہ لوگ اگر یہ مل گئے ہیں تو وہ کون ہے جو کون میں میں تھے یہ تین جنہیں قریب سے گولیاں اور زیادتی بھی اب خان محمد مری کی جو بیوی ہے گران ناز اس کا نام ہے پھر فرزانہ، عبد الحمید یہ تمام لوگ جو لیویز کے مطابق مل چکے ہیں اور تین جگہ پر چھاپیں مارے گئے پرائیویٹ جیل پر کولو، ڈھاکی اور ڈیرہ بکتی اب وہاں سے سترہ اٹھانہ سال کی بچیوں کی آپ کو پتہ ہے لاشی انکشناخ چھپائے گی وہ ملی ہیں پرائیویٹ جیل اب سردار اختر جو اس کے ساتھ حاجی کورٹ سے اسے گرفتار کیا گیا ایک تو یہ ریڈ زون میں سارے آگے مری قبیلے کے لوگ لاشیرہ دفعہ آنے کے لیے اتجاج کیا دوسرا سوشل میڈیا پر پورے پاکستان نے دباؤ جو مچایا اس کی وجہ سے آواز اٹھانے کی وجہ سے پریشر نہیں آگیا مجبوری بانگی اب ان لوگوں کو زیرے بچا تو پھر بھی لیا جائے گا یہ جو سردار لوگ ہیں اور یہ جو سامنے ہیں یہ پہر غائب ہو جائیں گے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن چلے کم از کم کوشش کی اپنے ہر ایک نے اپنے اپنی بسات سے اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے اللہ کا عنونیت پتہ نہیں کب ختم ہوگی کرنل کی ادھر بیوی ہو برگیڈیر کا بیٹا ہو جرنیل کا چیتا ہو یا بلوچنستان کا سردار یہی اللہ نظام ہے تو پھر ٹھیک ہے چلتے نہیں مہنگائی اور انتخابات کے لیے سپریم کورٹ کی کاروائی سے دھیان اٹھانے کے لیے نیا پلان انہوں نے بنایا ایک نیا نوٹس اچھا نوٹس ملیا تھا ایک کخنا ہلیا کیوں سونے دک گلا کرا ملک واری بسم اللہ کرنے شیر مجھے بڑا اچھا لگا سپریم کورٹ نے نوٹس لیا انکہ نوٹس سے ڈر بڑا لگتا ہے کیونکہ ایسا ہی نوٹس انہوں نے عرشت شریف کے کیس میں بھی لیا تھا اب آپ کے سامنے ہے کیا معاملہ اسی لئے ڈرتے یہ نوٹس لے لیں تو اس کے بعد پھر کاروائی پکی اب جوڈیشن ریفرنس کے دیکھیں بنانے کا کمیشن جی ای ٹی کا تفتیش ہو کوئی معاملہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں ساری ورداتیں ہی جیسی ہیں چوبیس گھنٹوں کے لئے چلے مصبت سوچ کے دیکھتے ہیں دوسرا پہلو دیکھ لیتے ہیں سماعت سے پہلے مجھے تو خطرہ ہے بینچ ہی نہ توڑ دیا جائے گی چیف جسٹس یہ جو بینچ کے پی میں اور پنجاب کے نو ججز کا لارجر بینچ کام اچھا ہے ہونا چاہیے تھے اس بینچ پہ کلیر ہوں چیزیں اطراز بھی نہیں ہوں گے حالانکہ رانہ سنواللہ نے تو کر دی ہے ویسے پہلی اور قاسم سوری کی رولنگ کو ویسے انہوں نے کالعدم قرار دیا تھا اور نون لیگ ٹیکنیکل بنیادوں پر سے کھینچنا چاہتی ہے الیکشن کمیشن اور جو گیم ہوئی جس طرح حاکی میں نہیں کہہ رہتے تھے کمیل کلیم اللہ اسلیم اللہ وہ کام کر رہے ہیں پہلے آپ پہلے آپ لاہور ہائی کورٹ سہولتکاری بھی کرتی رہی مبہم سے ایک فیصلہ دے گی سب راضی ہو جائیں تھا اور جب ٹائم آیا کرنے کا تو جاج کہتا ہے نوے دن میں انتظار کروں گا پھر دیکھوں گا پھر انتظار کس چیز کا پھر صدر نے تاریخ دے دی انہیں وقتہ پڑ گیا کہ جائن کیا کہتا ہے الیکشن کمیشن صدر کے حکم کو انہوں نے مسترد کر دیا جیسے الیکشن کمیشن ایک بقاعدہ پارٹی ہے اب سپریم کورٹ نوٹس اگر نہیں لیتی تو پھر الیکشن کمیشن کو شیڈول دینا پڑتا ہے ورنہ آٹھ دن کے بعد معاملہ سپریم کورٹ جا نہیں تھا اچھا ہونا نوٹس لے کے تھوڑی عزت اپنی آپ کو بتا ہے بہال کر لی مطلب ظاہر ہے اب جب دیکھیں صدر کی آنانسمنٹ اس کے باوجود الیکشن کمیشن نہیں مانتا تو یہاں سو موٹو ایکشن تو لینا پڑتا ہے لیکن تماشی حاصل میں اب لگا ہے کیونکہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ جو ہے امران خان کو پیغام دے رہی ہے کہ سیملیاں نہ توڑو یہ اس وقت کی بات ہے خان نے توڑ دی انہوں نے اور خان نے جواب تک نہیں دیا ان کے پیغام کا انہوں نے الیکشن ملتوی کروانا اب ان کی انا اور زد بنی ہوئی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں دکھاؤں لوگوں کو کہ میں آئین سے پاکستان سے ہر چیز سے مبرہ ہوں بڑھا ہوں یہ معاملہ ہے سارا تین سے پانچ دن میں یا تو یہ شیڈول آنا چاہیے یا وہ صاحب اپنا شیڈول رکھیں گے جس طرح وہ قاضی فائز گئے اسی طرح سپریم کورٹ کا نورک نہیں بینچ بھی جائے سپریم کورٹ کرنا کہ چاہے تین سوال کہتے ہیں جی بنیادی اسیملی تحلیل پر الیکشن کی تاریخ دینا کس کی ذمہ داری ہے اور یہ آئینی اختیار کب اور کیسے استعمال کیا جائے اور تیسرا نکتہ ان کے لیے وفاق اور صوبوں کے عام انتخابات کی کیا ذمہ داری ہے اب نوے دن میں انتخاب کرانا یہ تو دیکھیں الیکشن کرانا یہ آئین میں لکھا ہوئے کہ خود تو انہوں نے بنانا نہیں اور یہ ایک لازمی آئینی عمر ہے اب نوٹس لینے کی نا بھی لیتے تو فرق نہیں پڑھنا تھا فنڈز فرام کرنے سیکیورٹی نہ دینے پر جو وفاقی وزراء کا طرز عمل ہے نگران حکومت کیا کہہ رہی ہے یہ معاملات ہوتا ہے اس میں محمد علی مذر صاحبہ جسٹس ان کا ووٹ سب سے ہم ہے بندیال عزاز اور منیب جو ہے مظاہر نکوی ایک طرح منصور علی شاہ آفریدی جمال مندخویل اور اتر منلہ یہ ایک طرف ہے چار چار اور درمیان والا ووٹ یہ بڑا اہم ووٹ ہے سینٹ میں ذرکہ سہروردی ان کی بھی کال ایک بڑی اچھی تقریر ہوئی وہ پتہ نہیں اب حسین شہیر سہروردی کی رشدار نہ ہوگی چیک کرنا پڑے گا بڑا اہم سوال اٹھایا قطر میں فیفا ورلڈ کپ ہوا پاکستان سیکیورٹی دی جا اسرائیل کے تماشاہی بھی سے تمام لوگوں کو سیکیورٹی مہیا کرنے پر دو ارب ڈالر اب یہ کچھ چھوٹی رقم نہیں ہے دیکھیں پاکستان آئی ایم ایف سے اس وقت ایک شہریہ آٹھ ارب کے لیے ناکی لکی رہے نکال رہے حکومت اگر یہ دو ارب ملے تو پھر ان کا مسئلہ ہی آل ہو جانا تھا سٹیٹ بینک میں اگر پیسے جم ہوتے تو ریزرپ بڑھ جاتے نہ ریزرپ بڑھے نہ سٹیٹ بینک میں گئے نہ کسی کے اکاؤنٹ میں بینک پاکستان میں گئے تو پیسے گئے کہاں اب یہ یا تو جنرل باجوہ لے کے کیا بھاگ گئے اتنے زیادہ پیسے یا کسی اور اکاؤنٹ میں موجود ہے کیونکہ سٹیٹ بینک اور ریاست کو پتہ ہی نہیں ہے اب جان بوچ کر جس طرح بیری جہازوں میں یا پانچ جہاز جیسے آتے رہے ہندوستان کے یا یورپ منتقل ہوئے جس طرح ایک سو اسی ارب دولار تمام جرنیل پاکستان کے لیے جا چکے اس وقت سویس بینک کاؤنٹ میں ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے عمران خان نے تو کل بات کی ہے جتنا پیسہ لوٹا ہوئے واپس لے کر آئے تو پتہ نہیں کرزہ بھی شاید پورا ہو جائے اور پاکستان کے لوگوں کو دو دو لاکھ روپے ملے یہ خیر عمران خان نے کہی میں کہہ رہا ہوں دو دو لاکھ روپے آپ بھی ملے اب کرز اتارنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کتنی بڑی رقم یہ جرنیل لوٹ کے جا چکے اچھا اس خاتون کیوں بات کہہ رہا تھا انہوں نے انہیں سینلڈ میں بولنے بھی نہیں دے رہے تھے کہ چیئرمن بار بار چپ کروا رہا تھا کہ بھئی آپ نہ بولیں آپ تو بول کے نکل جائیں گی میری پھر وہ کلاس لیں گے اکھونٹ میں پیسے کہا یہ بڑا ماملہ اس پر بار 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 بات کرنی چاہیے دو ارب ڈالر کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے اتنی بڑی لوٹ مار کا پتہ چلنا چاہیے لوگ تب کہنے میں مجبور ہے جنسی کی کیا ضرورت ہے جب رسول اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں تو اس وقت فتح مقع بھی ہوا اس سے پہلے بھی کوئی طاقتوار فوج نہیں تھا اتقلاب آئیت ہے اتنا بڑا ٹھیک ہے مسلمانوں میں تمام خلفاء کے بڑی فوج تھی لیکن پاکستان کے اب جو حالت ہے ایٹمی اتھیار ہمارے پس بڑے ہیں کوئی روایتی عملہ تو کرنے کا سوچ نہیں سکتا جب تک یہ بیچے نہ دو ایسی صورتحال میں جو بجٹ ہے ویسی کم ہو جانا چاہیے آٹومیٹیکلی اب دیکھیں ہم سے دس گناہ چھوٹی افواج اور ممالکی جن کی ہم سے دس گناہ بڑی ایکانومی ہے تو اس لیے یہ سوچنا چاہیے یہاں تو پولیس سے سارا کام لیا جا رہا ہے اب تو رینجرز پنجاب پولیس بنا دی ہیں انہوں نے ساری فوج کو آ دی تو پنجاب پولیس کا کام کر رہی ہیں ویسے بھی جرائم پشاپ پولیس میں بھی تھے ادھر بھی اوپر لیول پر موجود ہے تو وائد جو خرچہ اتنا بڑا یہ بچ جائے گا پھر طاقت کا توازن بھی برابر رکھو اس وقت تو ساری انہوں نے اپنی طاقت کے لیے رکھے ہوئے امید ہے عمران خانہ آکے اپنی حکومت میں شاید کچھ کریں اچھا یہ سائفر کے معاملے پر میں دو تین دن سے انتظار کر رہا تھا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی دالت میں بڑی بیتابی سے مجھے اس کا انتظار تھا کہ جج سب کیا فیصلہ دیں گے میں سوچ رہا تھا بہت سے لوگوں نے کسی کوئی خواب پتا نہیں تھا یہ بڑے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو مشہور کروایا جس طرح آپ کو پتا ہے کچھ صحافی انٹی اسٹیبلشمنٹ مشہور ہوئے تھے کچھ سیاستدان کہ ہم تو انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں لیکن وہ سب کھل گئے قانون تو پاکستان میں اندہ ہو یا نہ ہو ججز کا سب کو نظر آ رہا ہے ان کے فیصلے کا میں کیوں انتظار کرتا ہے کہ ماضی میں نے کچھ بیانات دیئے ہوئے تھے ان کا امتحان تھا یہ کیونکہ جس طرح امران خان نے کہا رہا تو نہیں گیا یہ رہ گئے تھے آخری نو اپریل کے بعد غائب تو تھے لیکن آنا تھا منظر عام پہ یہ پردہ بھی ہٹنا تھا بلوچستان کی تحریک اعزادی کے نقصان پہنچایا گیا قائد اعظم کے ساتھ چلنے والے حالانکہ جنرل نیم انجم صاحب آئیے ایسائی علیوان تقریر کہہ تھے بلوچستان میں کہ ان کے والد نے بڑا قائد اعظم کا ساتھ دیا لیکن میں نے جو تاریخ پڑی یہ مختلف ہے اس پر پھر کبھی بات کروں گا یہ لارجر بنچ اگر مناتے تو بچ جاتے پاکستانی قوم کو پتہ چل جائے گی لندن کے فلیٹ پر ڈیل کر کے انہارو جو لیا تھا اس کا بدلاج سودز میں ادا کیا خاندان کا بڑا اہم تعلق ہوتا ہے دیکھیں ولید اقبال کا جعظم کا پوتا کل گرفتاری دے رہتا اور علامہ اقبال صوری علامہ اقبال اس وقت پاکستان بچانے کے لئے گرفتاری دے تو یہ بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے جیج صاحب نے بڑے ارام سے کہا دیا جی کہ سائفر میرے سامنے ہی میں آنکھیں بند کر لوں گا اس حضرت تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے جیج صاحب جنرل اٹائر تارک خان کو بلوا لے تھے جسے امران خان نے کمیشن کا سربراہ مقرر کیا وہ پہلے راضی ہوا اس نے پھر معذر کر لی کس نے کروایا اس سے نہیں تو 31 مارچ 2022 کے نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگی منٹس ہیں وہ مانگوا لے وہ پڑھ لے بیٹھ کے میں نے پڑھے ہیں سارے یہ بھی پڑھ لیں یہ کہتے ہیں جیج مران خان چاہتے تو خود تحقیقات کروا دے انہیں بتایا جائے دو نیشنل سیکیورٹی کسی کانفرنس ہوئی ڈیمارش کیا گیا اور کیا تحقیقات کرائیں کہ سی ای ای کو بلا لیں ایم آئی سکس کو بلا کے آؤ نیشنل سیکیورٹی میں سارے ادارے موجود ہیں ڈیمارش تب ہی کیا جاتا ہے اگر یہ درست نہیں تھا اچھا پھر یہ کہتے ہیں جیج صاحب جی کہ سنی سنائی باتوں پر کیسے تحقیقات کو کرنے اب کوئی ویڈیو دھونکے نے ڈانلڈو کی وہ سینٹ کا بیان بھیج دیں ڈانلڈ ٹرامپ کا کلپرسوں کا بیان بھیج دیں امریکی فوج کے جو چینل پر بیٹھے ہوئے لوگ فاکس پر سوری مبسرین ہیں ان کی بیج دیں مراسلہ کرو کر دوبارہ ان کو کہیں سی سی کاپی کر دیا سائنس کو ڈی کوڈ کر کے اردو زبان میں پڑھ لیں مشرف کو ریچڈ آرنٹیج نے کہا تھا پتھر کے دور میں بیجنگ کے کوئی لکھ کے دیا تھا بوش نے کہا تھا مرسد کیا ہوا ہے بھٹو کو ہنری کسنجر نے کہا تھا ہم نشانہ عبرت بنائیں گے اس وقت جیجز پوچھتے دیں پھر فرماتے ہیں جیج صاحب جس کا کام ہے اسی کو کرنا چاہیے بھئی آپ صاحفیوں کے گھروں میں ٹوٹے ہوئے بازو کی یادت کرنے جائے وہ آپ کا کام تھا وہ تو حکومت کا کام تھا کمیشن انکوائری ایک کے تحت حکومت تشکیل دے جی اب ان سے پوچھیں دوبارہ حکومت کونسی جو 68 ممران کے ساتھ مینی بجڑ پاس کروا گی یہ کوئی غیر قانونی کام تھا مطلب سائفر تو کوئی عام شہری دیکھ ہی نہیں سکتا اور جیج صاحب آپ عام شہری نہیں ہیں اور وکیل نے تو کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت بدل گی پھر جیج صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ عام شہری نہیں ہیں آپ کو قاضی کا عوضہ ملا ہوا ہے حکومت کے اختیار میں مداخلت نہیں کروں گا کیا سرائیوں پر یقین نہیں کروں گا تو مطلب کرنا گیا بھر آپ نے یہ آپ کا قصور نہیں ہے آپ سے پہلے ماضی میں وہ ایک کہتا تھا کہ میں کمانڈو ہوں میں ڈرتا شرطہ نہیں ہوں کسی سے لیڑ گیا جیو لک جنرل کیانی راہیل شریف جنرل باجوا تو یہ جیج صاحب کی تو ساری پروپٹی ہے یورپ میں ہیں ان کی اتنی کیسی جورت سائفر پہ بات کرتے چلے آگے جلتے ہیں قانون لندہ نہیں ہے رونگ نمبر ہے سارے بلوچستان سے تعلق ہے ان کا تو وہاں جو کوئے میں سینکڑوں بچی ہیں ان کی لاشبہ نوٹس لیلیں چھوڑیں سائفر کو یہ تو انٹرنیشنل معامل ہے آپ کی اتنی دور نہیں کم اس کم ادھر ہی انصاف دلوا دے بلوچستان سے آپ تو خان اپنی لڑائی خود لڑ لے گا وہ دیکھے جانس کا کام جسٹس آسم حفیظ کو دیکھ لیں لاہور ہائی کورٹ کے ابھی وہ کیا کہہ رہے ہیں جو بات انہوں نے کی کہ سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ سابق ججز سابق ججز جرنیلوں کے تمام کے پبلک آفس کا توشہ خانہ ریکارڈ دو ہفتن کے اندر ویب سائٹ پر کوئی مقدس گائے بچھڑا کھوٹا یا کھوٹا نہیں ہے اس قانون میں ویسے تو ڈائلاغ ہی مارے ہیں انہوں نے یہ ہوگا پتہ نہیں کیا یہ تو دو ہفتوں کے بعد ہی پتہ چلے گا عمران خان بڑا خوش قسمت ہے دیکھیں نواز شریف تو بقیدہ آسو لے کر رو گئے خواجہ آسف نے خود کہا کہ میرے ساتھ بندے ہی نہیں تھا سوپ بندے نہیں نکلتے تھے خود مان رہے ہیں کہ ووٹ دیتے ہیں سوشل میڈیا پر فیس بوک پر ٹوٹر پر لیکن باہر نہیں آتے خواجہ آسف صاحب سے وہ بتائے کہ پولیس نے اعلان کیا گاڑی بھرے لوگ اوپر بھی چڑھ گئے اس کے تحریک انصاف کی قیادت کو نمعلوم مقام پر لے جا کر پتہ نہیں وہاں اپنی دیسی مرگیوں نے کھلائیں گے کیا کریں گے گھر کی اور بشرا بی بی کو گرفتاری والا خان کو گرفتاری یہ تحریک انصاف کی بہت بڑی جیت ہے یہ بہت بڑی ان کی جیت ہے یقین کریں اور ابھی جو جیل بھرو تحریک ہے دیکھیں زفاہ ورکر سے پہلے لیڈرشپ گرفتار کبھی آپ نے دیکھا ہے ایسے یہ بڑا بہترین فیصلہ پاک صاحب میں میں نے کبھی نہیں دیکھا ہمیشہ پہلے ورکر ہی پیچھتے مار کھا دے اسے اپنا کام بنانے کے لیے میڈیا کے تھرو انہوں نے بڑا نمبر پر یہ جیتنے ہوئے ہیں دیکھیں یہ ہائی نہیں نکلا ہی کوئی نہیں سارے نکل لاہور بھرا ہوا ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ابھی زیادہ صبر کریں ابھی تو لوگوں کا جوش آپ کو نظر آئے گا اور ابھی تو جب کے پی کے میں آج سے شروع ہونے والا کام اور وہ جذباتی کر کو نئے یاد رکھی کہ پختون قوم اور وہ تو حکومت ہے سیدھے تیر تحریک میرے خیال میں کامیاب ہے اس کا پریشر بڑا زیادہ ہے ابھی سے فیل ہو رہا ہے حکومت کو آپ دیکھیں کہ کچھ دنوں بعد زیادہ دا ایک ہفتہ اور شاہی خاندان مریم نواز صاحب اسرگودہ جم خانہ دو دن کے لیے بند کر دیا گیا وہاں اٹھہر رہی ہیں وہاں پہ LCD لگائی گئی اکیس لاکھ روے گی بارہ لاکھ روے سوری اور اس کے علاوہ وی آئی پی کمرے میں مطلب ایاشی دیکھیں ان کی طرح یہ ایاشنی ہے دبائی میں کام پاکستانی نہیں پیٹی بھائی نکلے سونے میں بی بیٹی کو تول ہے ستر کے لوگ اور ایک پاکستانی زیزلے میں دیکھیں تیس ملین دیر چلیں ان کی اپنے پیسے لوٹے کرنا ہوں جو مرضی کریں لیکن نون لیگ اور سہولتکاروں کو بھی ساتھ ساتھ سلام دینا جائی ہے انہوں نے بھی نوازنے میں قاسم شاہ کو آرٹ کونس کے چیر میں ویسے وہ مزدور کی پسینہ خوش کھونے سے پہلے کا ریکارڈ ہے روایت قائم ہے فواد حسن فواد ہو نجم سیٹھی ہو عطا اللہ قاسمی ہو عرفان صدیقی ہو یا قاسم علی شاہ دونوں ہاتھوں سے کھلی موجہ لگی ان سب کی اور موجہ جس بات پہ ہنسی آرہتی اور میں کیوں اس کی ذکر کر رہا ہوں میں اس کے کچھ کبھی کبھی نظر آتے تھے چھوٹے کلپس کامیابی کا لمبا راستہ ہے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے قاسم علی شاہ صاحب خود کیسا شارٹ کٹ مارا لیکن دو مہینے کی تو ٹوٹل حکومت ہے یہ تین سال کیا ہے اب کس طرح رہیں گے یہ علاقہ ان کی وردہت ہے ابھی آئی ایم ایم سے موجودہ قریب ہونے جا رہا ہے مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان ابھی تو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اب دیکھیں لوگ جو اعتیار ہیں اب آگے معاملات کیا جائیں گے انشاءاللہ وقت کے ساتھ اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی بڑے تک کے لئے اجازے اللہ حافظ